ٹین لیول تک چلا گیا ہے تو بال ڈیمیج بلکل نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ میں نے اس میں جو ایڈ کیا تھا ہمارا جو ہے پلیکس جیسے میں نے کل آپ کے بال بھی دیکھے ہیں اور بھی بال دیکھے ہیں کہ سب ہی کے بال جو ہے شرنگ کوئے پڑے ہیں جلے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں اگر آپ اس لیول سے کام کریں گے اس طریقے سے کام کریں گے ٹائم کو امپورٹنٹس دیں گے تو آپ کا بال جو ہے وہ کبھی بھی برن نہیں ہوگا تو دیکھیں کہ یہ تھیوری ہے تھیوری کو حاصل کرنا اب ڈو لیئر کی ہیں تین کی ہیں تو آپ نے اپنے سارے سر پر ایسے ہی کام کرنا ہے یوز کریں گے پہلے میں نے فنگر کے ساتھ ایک ایک لیئر کو پکڑا اور اس کو فری کر دیا آپس میں اور اس کے اوپر ابھی ہم جو ہے اپنا وائلیٹ کا ہی یوز کریں گے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس یہاں پر نو یالو ماسک پڑا ہوا ہے آہ وہ لاکر مجھے دیں ہم اس کے ساتھ بھی ایکسپرینس کر کر دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم شیمپو کے علاوہ ماسک یوز کر کر دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی ریزلٹ ملتا ہے ہمیں یہ بھی نو یالو ماسک ہے پھر زیادہ اچھا کیا ہے شیمپو کرتے ہیں شیمپو لیکن میں ایکسپرینس کر کر دکھا رہا ہوں آپ کو شیمپو یہ دیکھیں یہ ماسک ہے ہم اس کو بھی لگا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس فرض کیا شیمپو نہیں ہے ہمارے پاس ماسک پڑا ہوا ہے تو ہمارا یہ کام دے گا کہ نہیں دے گا نہیں ہے شیمپو تو میرے پاس ماسک ہے تو آیا کہ ہمارا جو ماسک ہے وہ میرا یہ کام دے گا سیم شیمپو والا کیونکہ یہ سارا پروسس میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں سیٹ کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اب ماسک نے کیا کیا ہے جو نیچے سے شرنک بال تھے ان کو ایک دم سے سیٹ کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں اور دیکھیں ایک بھی بال میرے ہاتھ میں نہیں ہے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بال بار ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں پر ابھی میں تھوڑی سی کام کر کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو نیچے بال الجے ہوئے ہیں نا یہ جب سٹیٹ ہو جائیں گے نا ہاں جی بلو ٹیوب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پیا شیمپو کے ساتھ کل میں نے یہی تو بتایا اب یہ دیکھیں اس نے زیادہ اچھا دیا ہے ماسک نے اب کیسے زیادہ اچھا دیا ہے اس نے زیادہ نکالنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں اور یہ پیگمنٹ کو زیادہ اچھے سے نکال رہے ہیں اب میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ نیچے تک میرا بال سیف ہے اور یہ بالوں کو آپ کو کھینچ کے بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک بال بھی نہیں ٹوٹا بالوں کا باؤنڈ جو ہے یہ بالکل مضبوط ہو گیا مزید بھی آپ چیک کریں اس بالوں کو بالوں کے باؤنڈ کو چیک کریں بلکل آپ بھی چچ کریں کیونکہ تیچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بال ڈیمیج تو نہیں ہوا نہیں نا ہوا ڈیمیج آپ چیک کریں یہاں سے خود رہا اور ایسے ہو جاتا ہے وہ جل گیا ہے ہاں جی تو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کیسے آپ نے کام کر رہا ہے اب یہ دیکھیں اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں سے ہماری یا لو پیگمنٹ نکل گیا اور یہ ہمارا گری کی طرف کنورٹ ہو گیا ہے لیکن اس پہ ہم ڈیپوسٹن کریں گے ہی کریں گے تھوڑا سا ماسک لیے میں اس کے اپر بھی داؤں تھوڑا اب جو سب سے فرسٹ والی لیئر ہے نا میں بالکل تھوڑا سا ماسک لے کر جہاں ہمارا پر مجھے لگ رہا ہے کہ اورنسی پیگمنٹ ہے تھوڑی بہت میں اس کا بتاؤں گا لازمی ابھی بتاؤں گا کیوں والا جو ہوتا ہے اس میں آپ نے پی ایسک شیمپو لینا ہوتا ہے گرم پانی لینا ہوتا ہے ایک سے دو انچ کا پیس اور اس کو مکس کر کے ایک لکڑ بنا کے تو اس کے آپ پیگمنٹ رموو کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں یایلو ہے تو ویلیٹ ٹیوب لگے گی اورنج آتا ہے تو بلو ٹیوب لگے گی سمجھا گی ہے نا چھے سے اب میں ان سارے بالوں کو پکڑ رہا ہوں اب دیکھیں میں نے بڑے دل کے ساتھ یہ کام سکھایا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے سلور کلر کرنا واقعے میں بہت بہت مشکل ہے لوگ گھنٹوں گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں لیکن سلور کلر ان سے نہیں آتا جیسے کی کل آپ ہی بتا رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کسی نے پانچ گھنٹے تک جو ہے کٹون کیا تھا اور سلور کلر نہیں آیا تھا کل کسی نے بولا تھا کہ کسی نے کیا تھا اور ان سے کلر نہیں ہوا تھا پانچ گھنٹے تک چھے گھنٹے چھے گھنٹے چھے گھنٹے کہہ رہے تھے سوچے ڈاز ڈالس کا مٹ دنجھ بہت ڈالس عام ہمارے بال سیف ہے اب یہ جو میں نے بالوں کو ٹائم دیا ہے تو ان میں یہ جو پیگمنٹ تھی انوانٹیڈ یہ آل ریڈی ساری نکل چکی ہے یہ دیکھئے ساری پیگمنٹ نکل چکی ہے اب ان کو ہم نارملی شیمپو سے بوش کریں گے پی ایچ بیلن شیمپو کا یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو ازیلی نارمل شیمپو سے بوش کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ان پر اپنا جو ہے نیکس ڈی پوسٹنگ کلر کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ ہماری کلاس کنٹینیو چل رہی ہے تو اس کلاس میں ہم سکھا رہے ہیں آپ سبھی کو جتنے بھی میرے میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس کے سٹوڈنٹ کو ہم آج کی اس ویڈیو میں سکھا رہے ہیں اس میں ہم سکھائیں گے 9.1 سلور کلر جو کہ انٹینس کلر ہے انٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو کلروں کو میکس کر کے ایک کلر بنانا کلر کی ڈیسکی کو ہم زیادہ ڈیپٹ میں لے کر کر جاتے ہیں جس کلر کی اوپر انٹینس آئے گا انٹینس کا مطلب ہوتا ہے دو کلر کو ہم میکس کریں گے اور ایک کلر کو بنائیں گے ابھی میں آپ کو یہاں بالوں سے بلکل پاس پا کر دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں ابھی ہم نے بالوں کو جو ہے کیا ہے لیفٹ لیفٹ کیا ہے ہم نے ٹین لیول تک ٹین لیول کے بعد ہم نے کیا ہے بالوں پر اپنا پرپل شیمپو یوز پرپل شیمپو یوز کرنے کے بعد ہمارے بالوں میں سے unwanted pigment ساری remove ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتا جاؤں ہم لوگ کیا کرتے ہیں گلتیاں گلتیاں یہ کرتے ہیں کہ silver color اٹھایا اس کو directly apply کر دیا جو کہ سب سے بڑی گلتیاں اس کے اوپر لکھا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں mixing color میکسنگ ریشو وان اس کی وان آدھی ٹیوب سیلور آدھی سیلور گری ٹین وولیم کے ساتھ آپ کوسٹنگ کریں آپ کا پرفیکٹ ڈی آٹھ سے دس منٹ کے بیچ بچ میں کلر پرفیکٹ سیلور گری آ جائے گا اس کے بعد ہم کلر کریں گے اپنے دوسری لیئر پر ایش گری تھرڈ لیئر پر ہم کریں گے 9.1 very light ایش بلاون کلر تو ضرور ویڈیو کو فول اینگ تک دیکھئے گا جو چیز کی سمجھ نہیں لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ابھی ہم نے بالوں کو 10 لیول تک لیفٹ کر لیا ٹھیک ہے کتنے لیول تک 10 لیول تک ہم نے بالوں کو لیفٹ کیا اس کے لیے ہم لے رہے ہیں سیلور گری اور دوسری ٹیپ کون سے لے رہے ہیں خالی سیلور اب اگر آپ خالی سیلور لیں گے تو آپ کو سیلور گری کلر نہیں ملے گا کیوں کیونکہ یہ مکسنگ کلر ہے اب یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے سیلور انٹینسی فائر اس کا نمبر نہیں ہوتا اب فرض کیا میں نے لے لیا جی پانچ گرام پانچ گرام کتنی ہوتی ہے میں یہاں سے آپ سب ہی کو دکھاؤں گا آپ سب جو ہے پریشان نہ ہو یہ ہے ہماری پانچ گرام ٹھیک ہے پانچ گرام ہم نے لی ہے جی اپنی سیلور اور دوسری جو ہے سیلور گری ٹھیک ہے جو سیلور گری ہے یہ بھی ہم لیں گے اپنی پانچ گرام جتنی وہ لی ہے ہے اتنی ہی ہم نے سیلور گری لیا سیم میتھوڈ ٹھیک ہے سمجھا رہا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا ٹین مولیم ٹین مولیم ٹین مولیم ہے اس میں ایڈ کر رہے ہیں ڈپوسٹنگ ہے یہ آپ ٹونٹی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹین سے ڈیپ کلر آتا ہے اور لون گلسٹنگ آتا ہے اس میں ہم ہم تقریباً ایک جیسا جو ہے ریشو وہ رکھیں گے یہ دیکھیں جتنا ہم نے دس گرام ہو گیا پانچ اور پانچ کتنا ہو گیا تو دس گرام ہی ہم تقریباً اپنا ایک سائیڈ کا اور یہ دوسری سائیڈ کا ہم نے سیم لے لیا یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جتنا میں نے کلر لیا ہے اتنا ہی میں نے ڈیویلپر کونسا لیا ہے ٹین مولیم ٹین مولیم لیا ہے تو دیکھیں کہ لوگوں نے سیلور کو گرے کو رہی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے ایس ایس مون ہمیشہ آپ کو وہی تھیوری دیتا ہے جو کہ بہت آسان ہے اس کو ہم کریں گے بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس اگر آپ چاہیں کہ اپنا کلر بہت سوف اور سموٹ اور شائنی کرنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اپنا دو سے تین ڈروپ ایڈ کر سکتا ہے تاکہ آپ کا بال اور بھی زیادہ سوفٹ اور سموٹ ہو جائے میں نے چار سے پانچ ڈروپ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اپنے کلر میں میں نے جو باؤنڈ بیلڈر ہے سٹیپ بان وہ بھی ایڈ کر لیا تاکہ ہمارا کلر جو ہے زیادہ اچھا اور شائنی آئے آپ نے دیکھا کہ میں نے کرڑن ٹین لیول تک کیا ہمارا بال ایک بھی کنگی میں نہیں آیا ایک یعنی ایک بھی ہات've میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیوں کہ ہم نے اس میں باؤنڈ بیلڈر اینڈ کیا ہے اب یہ چیز اور میں بتا دوم جیسے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ بال ہے ہمارا بالجو یا ہیں جو ان کا ریل بال ہے بلیک ہے اپنے بیٹے جو ریل بال ہے ان کا کونسا ہے بلیک اب وہ نہیں چاہی رہی کہ ان کا بلیک بال جو ہیں ہٹوے کے بلیک بال کلر تھوڑا سا بلیک بال چینج ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اپنا 10Volume 10Volume کو چینج نہیں کرتا 2030 آپ کا پاس کلر چینج کرتا ہے بلہ 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 اب دیکھئے کہ یہ ہمارا لیول کتنے لیول تک کا با لیفٹ ہوئے ہے تین لیول اب تین لیول تک جو با لیفٹ ہوئے ہم اس کو اچھے تیٹے کے ساتھ پکڑیں گے جو اوپر والی لیئے لیئے ہمارے آپ کے بالوں پر بھی لگ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے نو پروبلم کیونکہ یہ تین مولیم ہے یہ ہاش نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے بالوں کا یہ کلر چینج کرتا ہے تو اس لیے میں اپنا جو ہے یہ تھوڑے بال میرے آدمی بلیک بھی آگئے ہیں اب دیکھئے کہ ہم نے اپنا جو کلر ہے اس کو اپلائے کرنا شروع کر دینا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ میں کلر لگا رہا ہوں تھوڑا بھر کے لگا رہا ہوں تاکہ ہمارا کلر بہت اچھے طریقے کے ساتھ آئے اب میں ہینڈ کی پینٹریشن دے رہا ہوں تاکہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہمارا جو کلر ہے ایک ایک بال پر لگ سکیں نیچے تک اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ایک دفعہ بالوں کو کوم کر دوں گا اگر آپ کو اچھے سے مکسنگ کرنی آجے گی آپ کو بہت اچھے سے تھیوری پڑھنی آجے گی آپ دنیا کا کوئی سا بھی کلر کریں گے اگر آپ ہائی لیفٹ کلر چاہ رہے ہیں ایش کے چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا لیول کون سا ہونا چاہیے تین اور نائن تو ابھی ہم سارے بالوں پر میکسیمم پانس سے سات منٹ دس منٹ کا ٹائم دیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فرنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوٹل اور فائنل ریزلٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو فرنٹس یاد رکھئے گا جب بھی آپ فنکی کلر کرتے ہیں سلور کلر کرتے ہیں گری کلر کرتے ہیں تو آپ نے جو آئرن کا ٹیمپریچر ہے اس کو زیادہ ہیٹیٹ نہیں کرنا ٹو ٹونٹی پہ ٹو تھرٹی پہ نہیں چلانا اونلی اون ہم نے اس کو چلایا ہے جی وان فیفٹی کے اوپر اگر آپ ہائی سپیڈ پہ کریں گے تو آپ کا کلر فیڈ ہو جائے گا تو ابھی ہم سبھی کو بلائیں گے نزدیک کو کر دیکھیں تاکہ ہمارا جو پورفیکٹ کلر ہے آیا ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے اس کو ور سے دیکھ سکے تو دیکھیں کہ ہم نے سلور گری کلر کو کتنے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن دی ہے آپ کو سکھایا ہے تو ضرور آپ لوگوں نے ہیلپ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کا طریقہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ لیا میں ہماری جو تھرڈے کی کلاس تھی اس میں ہم نے یہ سکھایا تھا تو میں نے اپنے سبسکرائبرز کے لیے اپنے ویورز کے لیے یہ ویڈیو ریکوڈ کر لی تھی تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو فرنڈز ہم نے جو اس میں کارڈون کا مٹریل یوز کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے وان اسٹی ٹو کا ریشو فورٹی والیوم کے ساتھ ہم نے اپنا جو ہے یہ سلور گری والا حصہ اس کو ہم نے فورٹی والیوم سے کیا تھا وان اسٹی ٹو کے ریشو میں اور اس میں ہم نے پلیکس جو تھا وان اسٹی ٹین کے ریشو میں ڈالا تھا تو فرنڈز نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو سکھائیں گے نائن پائنٹ ون اور ایش گرین کا اکٹھا ریزلٹ جو کہ ہم کل کی ویڈیو آپ کے لیے شیئر کریں گے اس کا میتھڈ کیا ہوگا اس کا مکسنگ ریشو کیا ہوگا تو ضرور آپ نے سیکھنا ہے مکسنگ ریشو کیا ہوتے ہیں اگر مکسنگ ریشو آپ کو بنانے آ جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کام آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ سیکھا ہوگا تو فرنڈز اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نئے چینل پر تو نئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایس ایس لون کو ضرور ورچ کیا کرے تینکیو سو مچ